پنجاب پولیس کی جانب سے عوام کے جانوال کے تحافظ، جرائم کے خاتمے، شہروں کو محفوظ بنانے عوام اور پولیس کے درمیان اعتبار کی بہتر فضا کے لیے تمام اقدامات کا مشاہدہ کیا تھا جہاں شبیر کو لگا کہ پنجاب پولیس اب جدید نظام پر خود کو منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہے موسیقی موسیقی پڑھے لکھے خواتین و حضرات پورے انہماک کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے موسیقی ایک پورا شعبہ ایسا بھی نظر آیا جہاں دیواز پر بڑے بڑے اسکرین نصب تھے اور کم و بیش تمام نیوز چینلز کی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کے یہ ٹی وی لگے ہوئے اور ہمارے یہاں پہ جو سٹاف ہے وہ چوبیس گھنٹے اس کو منٹر کر رہے ہیں اور وہ منٹر کیوں کر رہے ہیں اس کا دو بیسک پرپس ہے ایک پرپس تو یہ ہے کہ فوراں اگر پولیس کے خلاف کوئی نیگٹیو خبر لگتی ہے اس کا فل فور نہ صرف کنسرن ڈی پیو اور فیلڈ یونٹس جو اس کا جواب لیا جائے بلکہ یہ بھی انشور کیا جائے کہ جو ہمارا ورجن ہے پولیس کا وہ بھی بروقت اور صحیح طور پر میڈیا کے سامنے میڈیا پر ڈسپلی کیا جائے تاکہ عوام کو صحیح سیچویشن کا پتہ لگ سکے کچھ ایسے سوفویر بھی دکھائی دیئے جن کے ذریعے سے محکمے میں شامل تمام آفیسرز اور سپاہیوں کا پورا ریکارڈ دستیاب تھا پنجاب پولیس کا یہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم لیکنے میں خاص افعال اور کار آمد نظر آئے کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کس طرح کام کرتا ہے؟ پولیس کے خلاف شکایتوں کا کس طرح ازالہ کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ڈی آئی جی آپریشن پنجاب نے شبیر کو جو کچھ بتایا تھا وہ کچھ اس طرح آئی جی پنجاب جناب مستاق احمد سکھیرہ صاحب نے جب چارج لیا پنجاب کا تو اس کے اندر ایک تنگ ٹینک بنایا گیا جس میں ہم سارے انوال تھے اور ہم ایک انیشیٹیف کے آپ ایک ایسا کنٹرول روم بنائیں جو سیلف کنٹینڈ کنٹرول روم ہو اس کے اندر ہمارا جو مین کنٹرول ہے وائرلیس کا وہ بھی ہو ہماری فیکسز کا جو اریجمنٹ ہے وہ بھی ہو ای میلز کا بھی اریجمنٹ ہو ٹیلی فونز کا بھی اریجمنٹ ہو اور چوبیس گھنٹے جو ہمارے مختلف ٹی وی چینل چال رہے ہیں ان کی مانٹرنگ بھی ہو اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ کانفرنس فون بنایا اور اس کا پرپس یہ تھا کہ جس میں بھی دس مہروں ہماری گزری تو آئی جی صاحب خود یہاں پہ تشریف رکھتے تھے اور ہم نے اس کمرے سے بیٹھ کے پورے پنجاب کو مانٹرنگ کیا اگرچہ شبیر کو بہت کچھ ہوتا نظر آ رہا تھا لیکن پولیس کا روایتی تصور اسے بار بار پریشان کر رہا تھا لیکن جلد ہی شبیر کی یہ الجنبی دور ہو گئی کیونکہ شبیر کو وہ سافٹ ویر بھی نظر آ گیا جو اس مقصد کے لیے کام کر رہا تھا مہکمے کی کارگردگی پر نظر رکھنے پوسٹنگ اور تقراریوں کے لیے ایک سافٹ ویر کام کر رہا ہے اس کی تفصیل کو جس طرح ہے ساتھ سو گیارہ کے قریب ہمارے پولیس ٹیشنز ہیں وہاں پہ فرنٹ ڈیسک قائم ہو چکے ہیں یہاں اس چھت کے نیچے یہ سی پی او کا آجی صاحب کا منیٹرنگ سیل ہے یہاں پر بیٹھ کر ہم تمام پنجاب کے جو فرنٹ ڈیسک ہیں ان کو نہ صرف لائیو منیٹر کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ انٹرنیٹ اور کیمرہ کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں ہم ان کی ریکارڈنگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں جو کمپلینٹس آتے ہیں جو وزیٹرز آتے ہیں ان کی جو شکایات ہیں اس پر کیا قانونی کاروائی ہوئی ہے اور کہاں تک ان کی شکایات کا ازالہ ہوا ہے اس کی پراغرس کو بھی ہم منیٹر کر رہے ہیں تو یہاں سے ایک دسٹنٹ منیٹرنگ جو ہے اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے ممکن بنایا ہے کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر ہم تمام فرنٹ ڈیسک کو منیٹر کر رہے ہیں اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک جو ایک اچھا ماحول پیدا کیا گیا ہے اور لوگوں عوام اور پولیس کے درمیان جو فاصلوں کو کم کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش کی گئی اور بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے یہاں پر اس کو لائیو دیکھتے ہیں اسے ہمارے ان فرنٹ ڈیسک کی کارکردگی جو ہے وہ بہت بہتر رہتی ہے اصل سوال یہ تھا کہ کیا پولیس جو اپنے محکمے کی بہتری کے لیے اصلاحات کر رہی ہے اس کا عوام کو کوئی فائدہ ہوگا کے نہیں شبیر کو بتایا گیا کہ پنجاب پولیس نے اس سلسلے میں بھی اخنامات کیے گئے ہیں اور ایٹ سیون ایٹ سیون کا نمبر متعارف کر آیا گیا ہے ریائی جی آپریشن کا کہنا تھا کہ ایٹ سیون ایٹ سیون کے تحت جو نظام وضع کیا گیا ہے اس سے عوامی شکایتوں کے فوری ازالے میں مدد مل رہی ہے یہ ایٹ سیون ایٹ سیون کا کانسپ یہ ہے کہ دی انسپیٹر جنرل شوڈ نو یہ پانچ قسم کی کمپلینٹس ہیں جس میں غلط افتیش ہے ایف آئی آر کا ناک کاٹنا ہے غلط پولیس ٹارچر ہے یعنی کسی کو آپ مار پیٹ کر رہے ہیں اس طرح کی اور جو کرپشن ہے اس طرح کی جو کمپلینٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو اگر کوئی کمپلینٹ ہو پولیس کے بارے اپنے پولیس سے تو آپ ایٹ سیون ایٹ سیون کا ٹول فری نمبر پورے پنجاب سے کال کر سکتے ہیں جب کمپلینٹ ایک دور ریشٹر ہو جاتی ہے تو دو قسم کے ایس ایم ایس جنریٹ کیے جاتے ہیں ایک اس نمبر پر کیا جاتا ہے جو کمپلینٹس کا موبائل نمبر ہے اور ایک اسی طرح کا ایس ایم ایس جو کنسرنڈ ایس ڈی پیو ہے ان کو بشوا دیا جاتا ہے اور وہ جو ایس ڈی پیو صاحب ہیں وہ آٹھ گھنٹے سے لیٹ نہیں ہوں گے اور وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی کیا کمپلینٹ ہے اگر وہ معاملہ پولیس ریلیٹٹی ہوا تو فوراں کاروائی کی جائے گی اگر وہ معاملہ کو لیندین کا ہے کوئی اور اس طرح کی جو پولیس کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا اور جو بھی مسئلہ ہے اس کو ریزولف کر کے یہاں پر ریپورٹ دے دی جائے گی پنجاب پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں شبید نے مجرم اور جرائم پیشہ افراد کے مکمل ڈیٹا کا بھی نظام دیکھا جبکہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم بھی اسے نظر آیا کرمنل ریکارڈ آفیس جو ہے کمپیٹر آئیسٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ پنجاب پولیس مختلف جرائم میں جتنے بھی ملزمان کو مجرمان کو گرفتار کرتی ہے ان تمام کا ایک سینٹرل ڈیٹا بینک جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس تمام ڈیٹا آویلیبل نہ ہو تو جو بھی ملزمان پکڑے جائیں ان کو صحیح طرح سے پروزیکیوٹ کرنے میں دشواری پیش آتی ہے اس انیشیٹیف سے پہلے تمام پیپر بیس تھا اب ہم نے تمام کا تمام ڈیجٹائز کر کے ہم کمپیٹر بیس پر لے گئے ہیں اس کی مدد سے ملزمان کو جو ہے وہ ٹریس کرنے میں اور کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بہت بڑی مدد مل رہی ہے پچھلے سال سے لے کے اب تک اس وقت تک دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد کریمنلز کا ڈیٹا جو ہے وہ اس سسٹم میں کریمنل ریکارڈ منیجمنٹ سسٹم میں انٹر کیا جا چکا ہے اور اس سے ہماری پولیس جو ہے وہ استفادہ کر رہی ہے جرائم میں کمی یا ذاتی سے متعلق اور مختلف نویت اور کیفیت کے کیسز میں کامیابی یا ناکامی کے بارے میں تذیاتی چارٹ اور شماریاتی گرافز بھی دیکھے گئے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب پنجاب پولیس نے اس جانب قدم بڑھا دیا ہے جدہ ساری دنیا پہلے ہی قدم رکھ چکی ہے شبیر کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس میں جدید سہولتوں اور محکمے کو بین الاقوامی میار کے مطابق بنانے میں آئی جی پنجاب نے ذاتی دلچسپی لی اور شعبے کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے فوری اور محصر اقضامات پر عمل درامت بھی کروایا آئی جی پنجاب نے محکمے کی کارکرزگی اور اقضامات کے بارے میں شبیر کو جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے ہم نے پنجاب کے تمام تھانا جہات میں ریسپشن روم جن کو ہم فرنٹ ڈیسٹ کرتے ہیں وہ آئی ٹی بیسٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے مارکیٹ سے پڑے لکھے لڑکے لڑکیاں جو ہے آئی ٹی ایڈیوکیٹڈ ان کو ہم نے ہائر کیا ان کو بہت اچھی ٹریلنگ دی وہ صرف شہریوں کو ڈیلنگ کر رہے ہوں گے وہ پولیس کا جتنا تھانے کا ریکارڈ ہے اس کو کمپوٹر آئیز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی بانٹرنگ جو ہے وہ ڈیسٹرک لیول پہ ڈیوین لیول پہ اس کو ہم ریجن کہتے ہیں اور پرنچر لیول پہ سبائی سطح پہ کہ وہاں پہ شہری جو آئے ہوئے ہیں ان کو زیادہ دیر تو نہیں بیٹھا اس کا کام جو ہے وہ کتنے ٹائم میں ہوا ہے اور ہم ان کا ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں ریجل ٹائم کے کتنی کمپلینٹس ہیں کتنوں پر ایکشن ہوا ہے کتنی پینڈنگ ہیں جو پینڈنگ زیادہ دیر ہوں جو ہمارا ایس او پی ہے اس کی وائیلیشن میں تو اس کی فورا پنجاب پولیس کی جانب سے ایک اور اہم پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جس کے ذریعے شہر کی مکمل مانیٹرنگ کا خودکار نظام کام کر رہا ہے سیف سٹی کے منصوبے کے سرورا نے شبیر سے تفصیل میں گفتگو کی تھا آپ بھی سنیے پنجاب پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کے دورے کے بعد شبیر کا رخ اب پنجاب پولیس کے ایک اور پروجیکٹ کی جانب تھا اور جب شبیر سیف سٹی پروجیکٹ کی امارت میں داخل ہوا شبیر نے دیکھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ میں آئی ٹی کے ماہرین پڑھے لکھے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ملازمتیں دے کر ان کی صلاحیتوں سے کام دیا جا رہا تھا ایک بڑی دیوار پر بڑی بڑی ٹی وی سکرینز لگائی گئی تھی اور یوں وہ دیوار ایک بڑی ویڈیو وال کا نقشہ پیچ کر رہی تھی اس ویڈیو وال میں لاہور شہد کی سڑکوں پر گزرنے والے ٹرائفک پیدل چلنے والوں یہاں تک کہ سگنل سے بہت دور کھڑی گاڑیوں کے نمبر بھی دیکھے جا سکتے تھے پھر شبیر نے سیف سٹی منصوبے کے سروراہ سے ملاقات کی تو انہوں نے نہ صرف منصوبے کی افادیت کے بارے میں بتایا بلکہ خود اس شعبے کے بارے میں تفصیلی گریفنگ بھی دی پاکستان کا جو بنیادی اس وقت مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم ہے اور ہم ٹیررزم کے وکٹم رہی ہیں جب سے یہ صدی شروع ہوئی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارے بشمار لوگوں نے ہمارے نفوجیوں نے ہمارے سپائیوں نے ہمارے عوام نے اس کے لئے قربانیاں دیں اور ہمیں اب ایک ایسا نظام چاہیے تھا جس کو ہم جب لگائیں تو وہ تمام جو کوششیں پہلے کی گئی ہیں ان کو مربوط کر دیا جائے اور کسی منظم طریقے سے کیا جائے تمام دنیا میں یہ کیمروں کی مدد سے ہوتا ہے سربلنس سسٹم بنایا جاتے ہیں اور اس طرح کے یہ ڈسپلی سینٹر دیے جاتے ہیں جن پہ آپ ان کو سپروائز کر سکیں تو دوسرا حصہ کاؤنٹر ٹیرزم سربلنس کا تھا اور تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ جو آپ کی اور میری زندگی سے براہ راست منسلک ہے ہر روز ہر وقت جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم سب لوگ مل کے جو چیز بناتے ہیں اسے ٹرافک کہتے ہیں تو ٹرافک کے جو مسلے ہیں تو پہلی دفعہ یہاں پہ خودکار نظام جو متعارف کروایا گیا ہے لاہور میں جس کے تحت تمام اشارے جو ہیں اور باقی تمام جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ٹرافک پولیس اس سینٹر کی مدد سے اس کو آٹومیٹڈ طریقے سے اس پہ عمل کرے گی شبیر کو بتایا گیا کہ سیف سٹی میں ون فائف اور ریسکیو ون ون ٹو کو بھی مرکزی نظام کا حصہ بنا لیا گیا ہے تاکہ فوری طور پر عوام کو مدد کی سہولت فراہم کی جا سکے اس میں تین چار چیزیں ہیں جو کافی زیادہ اہم ہیں سب سے پہلے تو وہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں جو ہر شہری کا حق ہے کہ ان کے جان مال کیا تحفظ ہو اور اگر کسی قسم کی بھی ایمرجنسی ہو جس سے ان کی جان کو یا مال کو خطرہ لاحق ہو تو انہیں ایک ایسا ہم سسٹم دے سکیں جو کہ افراد پہ نہیں بلکہ کسی نظام ان کی شکل میں ہو تو لہٰذا پولیس کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ایک یہاں پہ ون فائیو سروس جو پہلے بھی تھی اس کا دائرہ کار اتنا کمپریہنسیو کر دیا گیا کہ جب اگر کوئی شخص اس پہ کال کرے تو اس کو نہ صرف پولیس بلکہ ہیلتھ سرلیٹڈ ون ون ٹو ٹو ریسکیو سروسز وہ بھی نل سکیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی پریشانی یا معلومات چاہیے ہو تو وہ ہم مہینہ کر سکیں سیف سیڈی منصوبے کے تحت شبیر نے ڈالفن فورس بھی دیکھی ہے جو چوکو چوپن پڑے لیکن نوجوان پر مشتمل تھی موڈر سائیکلوں پر گشت کرنے والے ان نوجوانوں کو اسٹریٹ کرائم کے خانت میں اور دیگر جرائم سے نمٹنے کی خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے سیف سیڈی پروجیکٹ کے دورے کے دوران شبیر نے وہ ڈالفن فورس بھی دیکھی جو موٹر سائیکلوں پر مشتمل تھی شبیر نے دیکھا کہ شام کے وقت پیوٹی پر روانہ ہونے سے پہلے ڈالفن فورس کے نوجوان باقاعدہ ایک نظام کے تحت اپنے دفتر سے روانہ ہوئے ہم نے ان کو ایک سو دس بیٹوں میں وہ علاقے جہاں زیادہ کرائم ہوتا ہے سٹریٹ کرائم سپیشلی تو وہ ان کو ایری آف رسپنسیبیلٹی دیا گیا ہے تین سو موٹسیکلیں ہیں اور کساسوں کے قریب میں لوگ ہیں ان کی سٹینٹھ ہم پچی سو تک اور موٹسیکلوں کی سٹینٹھ جو ہزار تک بڑھانے کرانا ہے جب یہ پورا شیئر کور کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید اس میں بہتری آئے گی لیکن جو لیمیٹیڈ انٹرونچن اممے کی ہے اس سے بھی کرائم میں کوئی تھرٹی ٹو فارٹی پرسینٹ جو ہے وہ ڈیکریز دیکھنے میں آئے گی شبیر کا کہنا ہے کہ ملک سے جرائم اور دیشت گردی کے خاتمے کے لیے پولیس فورس کو جدید خطوب اور وقت کے تقاضوں کے مطابق دکھالنا ضروری ہے تاکہ عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو سکے شبیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عوام اور پولیس ایک دوسرے سے تعاون کرنے لگے تو یقینی طور پر ہم بہت جل ایک پر امن ماحول کی زمانت دے سکیں گے ہمارا اپنا ملک ہے ہمارے اپنے ملک کے قوانین ہیں اس پہ عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے اور اسی میں ہمیں پرائیڈ لینی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے قانون اس پہ عمل کرتے ہیں اور پولیس کو وہ اون کریں یہی پولیس ہے جو رات کو جا کے ان کی افاظت کرتی ہے اپنی جانوں کے قربانیاں دیتی ہیں ہم میں کوئی خامیاں کتائیں بھی ہیں تو ان کو درگزر کریں اور جو ہماری اچھائی ہیں ان کو سامرے رکھیں جو ہماری سرفسز ہیں ان کو اپریشیٹ کریں انکرج کریں تاکہ پولیس والا جو ہے اس کا مرال بہتر ہو اور وہ سمجھے کہ مجھے بھی عزت مل رہی ہے مجھے انکرجمنٹ مل گیا اور وہ اور زیادہ شوق سے کمیٹمنٹ سے کام کریں پولیس اور عوام نے کٹھے اگر مل کے کام کریں گے چاہے وہ کرائم ہے چاہے وہ ٹیوریزم ہے جو بھی مسئل ہیں وہ بڑی جلدی جو ہے ان کا حل بھی نکلے گا ملک میں امن بھی آئے گا اور امن آئے گا تو ترقی ہوگی تو یہ عوام اور پولیس نے مل کے یہ امن کا خواب جو ہے اس کی تبیر کرنی اکیلے پولیس نہیں کر سکتے جب تک عوام کا تعمل شامل نہ ہو دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے جب بھی تو دیکھے گا